دولت خان نے ایک دم چونکر مجھے دیکھا اور پھر آہستہ سے بولا تو بہت طاقتور ہے جہانگیر خان کوئی بھی مجھے اس طرح اٹھا کر نہیں دوڑ سکتا جس طرح تو دوڑ پڑا تھا کسی کو بتانا نہیں یہ بات کہ میں کسی کے کندوں پر سفر کر چکا ہوں میں نے دولت خان کا شانہ تھپ تھپایا اور آہستہ سے بولا نہیں خان یہ بات کسی کو بتانے کی نہیں ہوتی تیرا شکریہ جوان تیرا شکریہ دولت خان اپنی رہاش گاہ میں آ گیا یہاں اس کے زخموں کی جو بھی کیفیت ہوئی ہو یقینی طور پر ڈاکٹر نے اس کی رانوں کا آپریشن کر کے گولیاں نکالی ہوں گی میں اس وقت وہاں موجود نہیں تھا مجھے دوسرے کمرے میں منتقل کر دیا گیا تھا اور باقی رات مجھے یہیں گزارنا پڑی تھی البتہ دوسری صبح ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ دولت خان مجھے طلب کر رہا ہے دولت خان اپنے کمرے میں تھا سفید بستر پر دراز اس کے دونوں پاؤں پر بینڈج کسی ہوئی تھی اس نے بھی مجھے محبت بڑی نگاہوں سے دیکھا اور بولا ایک ہی رات میں تو نے اتنے فاصلے تیہ کر لیے جہانبیر خان جو لوگ صدیوں میں نہیں تیہ کر سکتے تو میرے دل کے قریب آ گیا ہے تو نے میری زندگی بچائی ہے میں میں تجھے اپنا سب سے اچھا دوست سمجھتا ہوں اور جس کارکردگی کا مظاہرہ تو نے کیا ہے اس کے تحت میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ کل رات تو اتنا مستائد نہ ہوتا تو وہ سب تو مارے گئے تھے میں بھی مارا جاتا اور کہانی ختم ہو جاتی کم از کم دولت خان کی کہانی ختم ہو جاتی یا اگر زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا کہ وہ خنزیر مال نکال کر لے آتا تب بھی یہ مال ہمارے کسی کام کا نہیں تھا دو کروڑ روپے کا نقصان ہو جاتا اگر اس طرح سے ہم اس مال کو لے کر نہ آتے یہ دو کروڑ روپے تو نے بچائے ہیں اس بات کو ذہن میں رکھنا میں اسے یاد رکھوں گا میں بولوں گا نہیں دولت خان جب میں تمہارا ساتھی بن گیا ہوں تو مجھے یہی سب کچھ کرنا چاہیے یہ تم پر کوئی احسان نہیں ہے اگر میری یہ کیفیت ہو جاتی تو تم بھی یہی کرتے بہت بڑا آدمی ہے کیا میڈم ریٹا کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے وہ عورت ہے کیا کرے گی معلوم کر کے بتا دیں گے آرام سے دولت خان نے کہا پھر باقی وقت میں نے وہیں گزارا تھا جلدی نہیں تھی مجھے جانے کی لیکن شام کو ساڑھے پانچ بجے کمرے میں مجھے دوبارہ طلب کیا گیا اور وہاں ریٹا بھی موجود تھی اس نے مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی دولت خان اب اس بات کا اعتراف کرتا ہے جہانگیر کہ میں نے تمہارا انتخاب کر کے اس پر احسان کیا ہے ساری داستان مجھے بتا چکا ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں جس پر میری اتنی زیادہ تعریف کی جائے تمہاری تعریف تو میں اسے اتنی کر چکی ہوں کہ میڈم مجھے ابھی اس شخص کی ضرورت ہے اسے دو چار دن میرے پاس رہنے دو کل پھر آ جائے گا دولت خان اوہ نہیں میڈم تم سمجھتی کیوں نہیں ہو اسے یہاں رکنا ہے رکنا ہے اسے ادھر دولت خان نے کہا ٹھیک ہے مگر کل تم اسے شام کو میرے پاس بھیج دینا مجھے ہنسی آنے لگی ریٹا مجھ پر اس طرح حقوق جتاتی تھی جیسے میں اس کی ملکیت ہوں بہرحال ابھی وہ میرے لیے بہت کارامت تھی البتہ میں نے چھ سات دن بلکل خاموشی سے دولت خان کے ساتھ گزارے اور صورتحال کا جائزہ لیتا رہا پورا دن دولت خان کے ساتھ ہی گزرتا تھا وہ زخمی تھا اس لیے سارے حکم معطل کر دیئے تھے اس شام وہ بہت سنجیدہ تھا اور اس کے چہرے پر غور و فکر کے آثار نظر آ رہے تھے میں اس کے پاس ہی بیٹھا تھا وہ عجیب سی نگاہوں سے میری صورت دیکھنے لگا پھر اس نے کہا جہانگیر جمال شاہ جی دولت خان یار تجھ سے کچھ باتیں کرنے کو دل چاہتا ہے کیا باتیں دولت خان ایک بات کا مجھے وعدہ کرنا ہوگا جہانگیر ہاں کہو میرے یار جو کچھ تیرے دل میں ہو مجھ سے سچ بولنا اچھا ہو یا برا ہو کیسا بھی ہو وعدہ کر سکتا ہے تو کیوں نہیں دولت خان تو پھر پہلی بات مجھے یہ بتا کہ تُو اس انگریز عورت کو کتنا چاہتا ہے میرے ہونٹوں پر مسکرہٹ آگئی میں نے کہا دولت خان جو کچھ بھی ہے لیکن میرا تعلق اس ملک سے ہے اور وہ ایک غیر ملکی عورت ہے تیرہ اس کا ساتھ کیسے ہوا میرے خیال میں وہ تجھے بتا چکی ہے میں بتاتا ہوں تو سن اور اگر غلط ہے تو مجھے بتا اس نے کہا تھا کہ ایک دن وہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ پکنک منانے گئی تھی جہاں تُو انہیں نظر آیا اور چونکہ تُو رازل شاہ کا ہم شکل ہے جسے رازل شاہ کا میک اپ کیا ہوا ہے بگر اس نے جب تیرا چہرہ دیکھا تو تُو اس کا ہم شکل نکلا بس اس کے بعد سے تیرے اور اس کے درمیان دوسرے تعلقات قائم ہو گئے اور اب وہ اپنے کہنے کی مطابق تجھ سے محبت کرتی ہے حالانکہ وہ محبت خان کی بیوی ہے تمہارے ہی معاملات چل رہے ہیں وہ چاہتی ہے کہ اپنا کام مکمل کر لے اور اب رازل شاہ کی جگہ تجھے اپنا ساتھ ہی رکھے کیا یہ سچ ہے؟ آخری الفاظ میری سمجھ میں نہیں آسکے دولت خان میں نے کہا وہ آ جائیں گے لیکن پہلے بتا کہ میری اس کہانی میں فرق ہے بلکل نہیں اور اب اپنے دل کی بات مجھے ایک بار پھر بتا اگر کوئی ایسی صورتی حال پیش آ جائے کہ تجھے اسے چھوڑنا پڑے تو کیا تو اس کے لیے تیار ہو سکتا ہے؟ میں ہنسنے لگا میں نے کہا دولت خان مجھے اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے میں جو کچھ کر رہا ہوں اپنی پسند سے کر رہا ہوں وہ جب تک میرے ساتھ ہے اور جب بھی وہ مجھ سے ہٹنا چاہے گی مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا نہ ہی میں اسے اتنا زیادہ متاثر ہوں مگر تم نے یہ سوال کیوں پوچھا؟ اگر میں تجھے یہ بتاؤں جہانگیر شاہ کے اب وہ اپنے دوستوں سے غداری کر رہی ہے تو کیا تو اس بات پر یقین کرے گا؟ تجھے کچھ اور بتاؤں اس رات جو کچھ ہوا ہے اور جس میں اور سے مخبری ہوئی تھی ورنہ ہم یہ کام بہت عرصے سے کر رہے ہیں میرا سب سے بڑا دشمن یاکوت خان ہے اور یاکوت خان کئی بار یہ کوشش کر چکا ہے کہ مجھے نقصان پہنچائے اور ان دنوں ریٹا کو خفیہ طور پر یاکوت خان کے ڈیرے پر دیکھا گیا ہے اور یقیناً تجھے یہ بات معلوم نہیں ہوگی نہیں مگر مجھے جو ثبوت ملے ہیں انہیں جھوٹا نہیں کہا جا سکتا وہ چالاک عورت ہے جانتی ہے کہ میں زخمی ہوں اور اب آگے حکم نہیں دے سکتا اور وہ اپنے ان بارہ ساتھیوں کے ساتھ یہاں آئی ہے وہ لوگ سامپوں کے شکاریوں کی حیثیت سے پہاڑوں میں بٹکتے پھرتے ہیں اور عام اطلاعات اسے فرام کر دیتے ہیں ریٹا یہاں دولت سمیٹنے آئی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے لاکھوں ڈالر کما لیے ہیں ہمارے اپنے وطن میں رہ کر وہ باہر کی دنیا سے رابطے قائم کرتی ہے اور اس کے ذریعے یہاں بہت سے لوگ مال منگوا رہے ہیں کیونکہ اس کے تعلقات دنیا کے بہت سے حیثوں میں ہیں میرا اس سے بہت پرانا رابطہ ہے میرا مطلب ہے اس وقت سے جب وہ محابت خان کے ساتھ یہاں آئی تھی اور اس وقت سے وہ اپنا چکر چلائے ہوئے ہیں مگر اسے تھوڑی بہت زیادہ رقم کے لیے میری دوستی نہیں چھوڑنی چاہیے تھی کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے دولت خان کے وہ یاکوت خان سے مل چکی ہے اور یار یقین ہی نہیں بلکہ یوں سمجھ لے کہ اس بات کی تردید نہیں کی جا سکتی اب میرے پاس ایسے دستاویزی ثبوت پہنچ چکے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسری کوشش میں وہ ہمیں قتل کرا دے لیکن تیرے سلسلے میں اب اس کا نظریہ بدل گیا ہے اور اب یہ بات وہ مجھے بتا چکی ہے اگر یہ حالات ہوتے تو وہ مجھے کبھی نہ بتاتی وہ بہت چالاک عورت ہے بہت خطرناک میں تجھ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں دولت خان یار میں اسے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتا ہوں دیکھ یہ بات میں تجھ سے پہلے کہہ دیتا ہوں اگر تجھ پر بھی یہ بات ثابت ہو جائے کہ وہ غدار ہے اور یہاں صرف اپنے مفادات کے لیے کام کر رہی ہے ہماری اسے کوئی فکر نہیں ہے تو بس تم میرا ساتھ دینا ورنہ میں تجھے مجبور نہیں کروں گا نہیں دولت خان صاحب اگر ایسی بات ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ میں اس کا نہیں آپ کا ساتھی ہوں اوے ہاتھ ملا یار کبھی نہیں سوچا وہ اگر اپنے آپ کو چالاک سمجھتی ہے تو میں بھی بہت چالاک ہوں میں اس کے خلاف کام کرنا چاہتا ہوں میں تجھے بتاؤں گا کہ مجھے یہ شبا کیسے ہوا میں تجھے اس بات کا یقین دلاؤں گا نہیں دولت خان اگر تم کہتے ہو تو مجھے تمہاری بات کا پورا پورا یقین ہے اور یار تو دل سے میرا ساتھ دے گا ہاں تو پھر سن ہم یوں کرتے ہیں کہ پہلے آہستہ آہستہ کر کے ان بارہ آدمیوں کو اپنے قبضے میں کر لیں گے جو سانپوں کی شکاریوں کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں اور اس کے بعد ایک دن اسے یہاں لگ کر اس کی اصل شکل دکھا دیں گے تاکہ اسے پتا چل جائے کہ وہی سب سے زیادہ چالاک نہیں ہے مگر یہ کام بہت خفیہ طریقے سے ہوگا بلکہ تو ہی اس کا ذریعہ بنے گا مگر میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری بات ثابت کرنے کے بعد میں تجھے اس بات کے لیے مجبور کروں گا کہ اب وہ ہماری ساتھی نہیں ہے مجھے اس کی بلکل پرواہ نہیں ہے دولت خان صاحب لیکن اگر وہ چالاک عورت یہ سب کچھ کر رہی ہے تو برا کر رہی ہے وہ تو بہت برا کر رہی ہے بہت لمبی پلاننگ ہے اس کی میں تجھے بتاتا ہوں یہ یورپ جانے والے اس قسم کی خطرناک عورتوں کے جال میں آسانی سے پنس جاتے ہیں وہ لڑکا بہت اچھا ہے بہت شریف لڑکا ہے وہ جس کا نام رازل خان ہے مگر یہ اسے بلک میل کر رہی ہے مجبور کر دیا ہے اس نے اس کو کیا میرا موہ حیرت سے کھل گیا ہاں تیرے علم میں ابھی تک یہ نہیں آیا ہوگا کہ رازل خان زندہ ہے رازل خان زندہ ہے میں حیرت سے اچھل پڑا نہ صرف زندہ ہے بلکہ اس وقت میرے پاس محفوظ ہیں یہاں اس عمارت میں ایک تیہ خانہ ہے جس میں رازل خان کو قیاد رکھا گیا ہے مگر دولت خان وہ لاش جس کو دفن کیا گیا بہت لمبا کھیل ہے مہابت خان بہت دولت من آدمی ہے باپ دادا کا چھوڑا ہوا بہت سا ترکہ اس کے پاس موجود ہے دو بھائی اس کے حیثے دار ہیں رازل خان اور مہابت خان مہابت خان نے اس عورت سے شادی کرنی اور اس طرح اس عورت نے ایک منصوبہ بنایا شادی کرنے کے بعد وہ مہابت خان کو نشے کا آدھی بنانے لگی اور شیر کا بچہ آہستہ آہستہ چوہا بن گیا اس نے بڑا سست کام کیا اور مہابت خان کو اس طرح نشاور دوائیں دیتی رہی کہ بلاخر وہ اندر سے بلکل کھوکلا ہو گیا اور اب اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سانپوں سے ڈسواتا ہے تب اسے نشا ہوتا ہے ہاں میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سمجھ لے وہ مہابت خان کو ایک وقت تک زندہ رکھے ہوئے ہیں رازل خان کی موت کا ڈراما اس لیے کھیلا گیا کہ مہابت خان کے بعد وہی اس کی حق دار ہے رازل شاہ کو یہاں دوکے سے لایا گیا اور میرے حوالے کر دیا گیا تاکہ وہ کوئی ایسا کام نہ کر سکے جس ریٹا کو اپنے کاموں میں مشکل ہو اس وقت تک جب تک کہ مہابت خان نہ مر جائے رازل شاہ کی موت کا ڈراما کھیلا گیا ایک لاش اس کے میک کپ میں یہاں منگوائی گئی تھی اور کسی نے نہیں سوچا کہ وہ رازل شاہ نہیں ہے تو اس کی تدفین کر دی گئی اور پھر رازل شاہ کو میری قیاد میں پہنچا کر اس نے اپنے آپ کو مضبوط کر لیا اس خیال کے تحت کے کسی مناسب وقت پر رازل شاہ کو منظر عام پر لائے گی اور اگر کوئی قانونی مشکل پوزیشن آئی تو پھر رازل شاہ اس دولت کے حصول میں اس کی مدد کرے گا رازل شاہ کو اس نے اس انداز میں اپنے جال میں پھنسایا کہ وہ نکل نہیں سکا ہے اور آج بھی وہ اس کا دم برتا ہے بڑا عجیب قصہ ہے یہ کمبخت عورت ان سب لوگوں کو ایک اکر کے موت کے گاٹ اتار دے گی لیکن چالاک ہے آہستہ آہستہ کام کرنا چاہتی ہے میں شدت حیرت سے اس کی تمام باتیں سن رہا تھا میں نے آہستہ سے کہا دولت خان صاحب کیا میں رازل شاہ سے مل سکتا ہوں اوئے اب کون سا کام مشکل ہے میں تجھے اس سے ملاؤں گا جانتا ہے وہ اب کیا چاہتی ہے کیا چاہتی ہے وہ چاہتی ہے کہ رازل شاہ کو موت کے گاٹ اتار دے اور تجھے اس کی جگہ دے دے یہ اس کا منصوبہ ہے لیکن یہ بات سوچ لینا کہ اس وقت تک تجھے زندہ رکھے گی اس کا دل تجھ سے نہیں بھر جاتا میں گہری گہری سانسے لینے لگا سارا کھیل میری نگاہوں کے سامنے آ گیا تھا تو ریٹا یہ چال چل رہی ہے واقعی خطرناک عورت ہے میں نے کہا اور اب دولت خان صاحب یوں سمجھ لیجئے میں ریٹا کا دشمن ہوں اور آپ کا ساتھی دولت خان کی ہونٹوں پر مسکرہت پھیل گئی پھر اس نے کہا میں تجھے ابھی تھوڑی دیر کے بعد رازل شاہ سے ملاوں گا میرا کام بن رہا تھا دولت خان ویسے بھی میری لسٹ میں تھا اور یقینی طور پر کسی لمحے مجھے بھی اس کے خلاف کام کرنا تھا لیکن میری تقدیر میرا ساتھ دے رہی تھی اور حالات خود بخود میرے حق میں ہوتے جا رہے تھے بہت سے احساسات تھے ذہن میں لیکن اس وقت احساسات کے بمر میں پھنسنا کسی بھی طور منافع بخش نہیں تھا اپنے آپ کو انتہائی مہتات رکھ کر قدم آگے بڑھانا تھا خوشبختی تھی کہ صحیح آدمی تک پہنچ گیا تھا اور جو کچھ میں نے کیا تھا اس کا پورا پرا سلح مجھے مل رہا تھا کافی دیر تک دولت خان سے باتیں ہوتی رہیں میں نے رازل شاہ سے فوراں ہی ملاقات کرنے کی جلد بازی نہیں کی تھی اور انتظار کرتا رہا تھا کہ دولت خان خود ہی اس کے لئے پیشکش کرے یہی ایک مناسب طریقہ تھا پھر دولت خان نے کہا آہ میں تجھے رازل شاہ سے ملا دوں میں تیار ہو گیا دولت خان کے ساتھ چلتے ہوئے میں نے پوچھا کیا رازل شاہ تمہارا قیدی ہے دولت خان صاحب ہاں ریٹا نے اسے قید ہی کر دیا ہے لیکن وہ آمد نہیں جانتا کہ ریٹا کی ہدایت پر میں نے اسے اپنے پاس رکھا ہے وہ دوسرے ہی چکروں میں ہے ریٹا بہت چالاک عورت ہے اس نے اپنے چاروں کھونٹے مضبوط کر رکھے ہیں جتنے چاہے ڈرامے کر لو بھر طور میرا ایمان ہے کہ زندگی کو جب جانا ہوتا ہے جاتی ہے اس سے پہلے نہ اسے کوئی چھین سکتا ہے نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے اگر میری موت تمہارے ہاتھوں اسی طرح لکھی ہویا دولت خان تو دنیا میں کوئی آتمی اس موت کو نہیں ٹال سکتا اور اگر ایسا نہیں ہے تو یقین کرو تمہاری تمام کوششیں بیکار رہیں گی میرے خلاف تنہائی میں رہ کر مصیبت میں گرفتار ہو کر انسان کو صحیح معنوں میں خدا سے عقیدت ہو جاتی ہے دولت خان نے میری طرف رخ کر کے کہا دلی دل میں میں نے اس بات کا اعتراف کیا تھا لیکن دولت خان جیسے شخص کے سامنے اس کی مرضی کے خلاف کچھ کہنا وقت سے پہلے اپنے آپ کو سامنے لے آنے کی مترادف تھا رازل شاہ نے کہا کوئی نیا منصوبہ ذہن میں آیا ہے اب اور یہ کون آدمی ہے یہ رازل شاہ ہے ٹھیک ہو رازل شاہ دولت خان نے پوچھا بلکل ٹھیک ہوں دیکھ رہے ہو نا تندرست ہوں خوش بھی ہوں اپنی تقدیر سے پوری طرح مطمئن ہوں ظاہر ہے تقدیریں غلط نہیں ہوتی آؤ چلیں دولت خان نے مجھ سے کہا میں نے ایک نگاہ رازل شاہ کو دیکھا اور آہستہ آہستہ واپسی کے لیے چل پڑا بڑا عجیب و غریب احساس میرے ذہن میں تھا رازل شاہ کی شخصیت نے ایک لمحے میں ہی متاثر کر لیا تھا بھر طور اس سلسلے میں خاصا غور و خوز کرتا رہا تھا ہم باہر آگئے دولت خان کہنے لگا دیکھ بیٹا میں نے تجھے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا ہے تو ریٹا ہی کے ذریعے میرے پاس پہنچا ہے لیکن ایک بات کا میں تجھے اتمنان دلانا چاہتا ہوں ریٹا کا دشمن میں بلکل نہیں تھا اور نہ ہی تجھے اس کی دشمنی پر آمادہ کرنا چاہتا ہوں لیکن ایک غیر ملکی عورت اگر ہمارے موہ پر کالا رنگ لگا جائے تو کیا تجھے پسند ہوگا بلکل نہیں دولت خان صاحب اگر ریٹا کے بارے میں میرا خیال غلط ہے تو تو پھر مجھے سمجھا سکتا ہے میں اپنا یہ تصور ترک کر دوں گا جی میں سمجھ رہا ہوں اور اگر میرا خیال درست ہے تو پھر سمجھ لے کہ ہم ریٹا کے فریب میں نہیں آئیں گے بلکل نہیں آئیں گے میرا مطلب ہے کہ ابھی تو اس سے قطع تعلق نہ کر ملتا رہے اسے اور بعد میں اس کے بارے میں تمام تر تحقیقات مکمل کر کے پھر ہم اس کے خلاف عمل کریں گے جی میں نے کہا ویسے بھی تیرا ایک دم اس سے الگ ہو جانا اسے مشکو کر سکتا ہے بہت چالاک عورت ہے وہ اور کوئی بھی نیا منصوبہ بنا سکتی ہے کم از کم ہم اس کے قریب رہ کر اس کے منصوبہ سے تو آگا ہو سکتے ہیں تو یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر کہ اس صورتحال کے بارے میں اس کی کیا رائے ہیں ٹھیک ہے دولت خان صاحب جب میں نے آپ سے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ میں آپ کا ساتھی ہوں تو پھر سمجھ لیجئے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہ بھی سچ ہے ایسے ایسے حیرتناک انکشافات ہوئے تھے کہ اکل چکرا کر رہ گئی تھی بھر طور یہ ایک الگ سلسلہ تھا لیکن ایسا کہ میں اس کی دلچسپی سے انکار نہیں کر سکتا تھا ظاہر ہے اس کے بعد خانم گوھر چرا کے گھر ہی پہنچنا تھا یہ گھر تو مجھے اب ایسا لگنے لگا تھا جیسے میرا اپنا ہی ہو وہاں قدم رکھتا تو محبتوں کے دروازے کھل جاتے بہت پیار کیا جاتا تھا مجھے اور ظاہر ہے انسان زندگی کے ہر موڑ پر محبت کا بوکا ہوتا ہے لیکن بوکی نگاہیں مجھے دیکھ رہی تھی ریٹا کی لاوہ اور کون ہو سکتا تھا معاملات سے فراغت ہوئی ریٹا نے اپنا حساب کتاب مکمل کیا اور مجھ پر نازل ہو گئے حالانکہ اب ذرا مجھے تھوڑا سا خوف محسوس ہونے لگا تھا نوشات کو ریٹا کے اور میرے تعلقات کا علم ہو گیا تھا بڑی ہی خوفناک بات ہوتی اگر یہ تعلقات محبت خان خانم گوھر چرا غیرہ پر منکشف ہو جاتے میرے لئے ڈوب مرنے کا مقام ہوتا اب یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا کہ ریٹا نے مجھ پر کس طرح اپنا جال ڈالا ہے بہر طور میں نے ریٹا کو خوش آمدید کہا وہ عجیب سے نگاہوں سے مجھے دیکھتی ہوئی میرے قریب آگئے باہر کی کیا قیفیت ہے میں ہر پہلو مکمل کرنے کے بعد ہی اپنا قدم آگے بڑھاتی ہوں کیسی ہو اچھی نہیں ہوں ریٹا نے جواب دیا کیوں خیریت میرے سوال کے جواب میں اس نے کچھ نہ کہا بس عجیب سے نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی پھر آہستہ سے بولی انسان کو سمجھدار ہونا چاہیے جہانگیر جمال شاہ ہاں ہونا تو چاہیے تم نے نا سمجھی کا ثبوت نہیں دیا کیسے کس بات پر میں نے حیرانی سے پوچھا اور ریٹا کچھ دیر سوچتی رہی اس نے آہستہ سے کہا دو کروڑ کا معاملہ تھا پورے دو کروڑ کا کوئی چھوٹی موٹی رقم نہیں تھی تو پھر میرا مطلب ہے کہ اگر وقت نے حالات نے تمہیں ان دو کروڑ کا مالک بنا دیا تھا تو اس وقت سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا ایک بار پھر وہی سوال کروں گا کیا مطلب اور ڈارلین خیر چھوڑو جو کچھ ہوا سو ہوا لیکن لیکن مجھے حیرت بھی ہوئی ریٹا میں تمہارے الفاظ کی تفصیل چاہتا ہوں دولت خان زیر ہو گیا تھا اس کے تمام ساتھی بھی ٹرپ ہو گئے تھے پھر تم نے وہ سب کچھ اسے واپس کر دیا کیا ضرورت تھی تمہیں اس کی زندگی بچانے کی ریٹا میں نے متحیرانہ انداز میں کہا اور وہ ہنس پڑی اچانک اس نے اپنے چہرے کے تاثرات تبدیل کر لیے مزاک کر رہی تھی تمہیں آزمار رہی تھی اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے تم جیسی شخصیت بھلا کسی کے ہاتھ لگ جائے اور وہ شکر گزار نہ ہو چلو چھوڑو میں خود بھی تو انہی میں شامل ہوں وہ اپنے اصل مطلب پر آ گئی میں بھی ذہنی طور پر اسے بہت زیادہ سوچنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا چنانچہ اس سے پوری طرح رجوع کیا اور ظاہر ہے ریٹا کے مقاصد کی تکمیل میری اپنی پسند کی مطابق بھی تھی اور فریدہ سے میں نے پہلے ہی اس سلسلے میں لمبی اجازت لے لی تھی یہ دوسری بات ہے کہ یہ اجازت صرف میں نے اپنے طور پر لی تھی پیچاری فریدہ کو اس قائم بھی نہیں تھا مگر کیا کیا جاتا چنانچہ میں قربان ہوتا رہا اور جب میری قربانی مکمل ہو گئی تو احتیاط کے پیش نظر ریٹا اپنے کمرے میں واپس چلی گئی اور میرے لیے سوچوں کے نجانے کتنے زاویے چھوڑ گئے سوچوں کے ان زاویوں میں اس وقت صرف حیرست رازل شاہی تھا رازل شاہ زندہ ہے سب سے زیادہ حیرت نوشات پر ہوئی تھی محبت کے بہت سے روپ سامنے آتے ہیں قصے کہانیوں میں لیلہ مجنو شریف رہاد اور دوسرے ایسے کردار کبھی علم میں آتے ہیں تو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ صرف کہانیاں ہیں لیکن جب یہ کہانیاں کبھی ایسی شکل میں زندہ ہو جاتی ہیں تو ان ساری کہانیوں پر یقین آ جاتا ہے نوشات کو کتنا اعتماد تھا کہ رازل شاہ زندہ ہے وہ اسے مردہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھی